السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو قبرستان میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتا پہن کر چلے جاتے ہیں قبروں کے اوپر سے جوتا پہن کر چلتے ہیں تو قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے؟ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ تو پیارے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ قبرستان میں جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے منع ہے سخت منع ہے بلکہ قبرستان میں قبروں کے اوپر چپل پہن کر جوتا پہن کر چلنا حرام ہے حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تلوار کے دھار پر چلنا تلوار کے دھار پر قدم رکھنا پیر رکھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کے قبرستان پر جوتا پہن کر چلا جائے کہ قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا بہتی برا ہے بہتی گناہ ہے دوستو ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انگار پر پاؤں رکھوں اور انگار جو ہے جوتے کے تسمے کو توڑ کر اندر آ جائے یعنی کہ پیر کے تلوے میں آ جائے مجھے یہ بہتر ہے مجھے یہ بہتر ہے نہ کہ وہ جو مسلمان کے قبروں میں جوتا پہن کر چلتا ہے یعنی انگار پر چلنا مجھے پسند ہے لیکن مسلمان کے قبروں میں چپل پہن کر جوتا پہن کر چلنا بلکل پسند نہیں ہے لہٰذا پتا چلا کہ قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا منا ہے قبروں میں جوتا پہن کر چلنا بہتی منا ہے دوستو حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نیا راستہ نکالنا منا ہے قبرستان میں اگر کوئی نیا راستہ نکالے تو اس پر نہیں چلنا چاہئے کیونکہ اس پر چلنا حرام ہے اس لئے کہ جو نیا راستہ نکالتا ہے وہ قبروں کے اوپر سے ہی ہوتا ہے اور جو پرانا راستہ ہوتا ہے جو پہلے سے راستہ بناوا ہوتا ہے تو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر قبریں بناتے ہیں قبریں خوتتے ہیں یعنی راستے میں کوئی لوگ قبر نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ پرانا راستہ ہے اور جو نیا راستہ بناتا ہے وہ لوگ جو ہے قبروں کے اوپر سے راستہ بنا لیتے ہیں ایسی راستے میں چلنا حرام ہے دوستو پتا چلا معلوم ہوا کہ قبروں پر مسلمانوں کے قبروں پر جو ہے جوتا پہن کر چلنا بالکل منع ہے کبھی بھی قبرستان میں جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ جس جگہ ہم قدم رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی کی پہلے سے قبر ہو جو ابھی قبر مٹی ہوئی ہوتی ہے زمین ہم برابر ہو جاتی ہے پتا نہیں چلتا ہے لیکن لوگ قبرستان میں بھی جوتا پہن کر چلے جاتے ہیں دوستے اسے گریز کریں اپنے آپ کو بچائیں دوستروں کو بچائیں کیونکہ قبرستان جوتا پہن کر چلنے سے مردوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں ایک شخص قبرستان سے جوتا پہن کر نکلے ایک شخص قبرستان سے جوتا پہن کر جب نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اے بال صاف کیے ہوئے آدمی اپنے جوتوں کو فیک دو اپنے جوتے کو فیک اور نہ دو قبروالوں کو ستا اور نہ وہ تمہیں ستائے اس حدیث پاک سے ہی پتا چلتا ہے کہ قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا بہت ہی منع ہے دوستے